ہیلو فرینز ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں آپ کا ڈرائیونگ اسٹریکٹر چودری مدسیر احمد آج آپ کے سامنے یہ جو ویڈیو یا لیسن لے کے آیا ہوں یہ پاس یو ٹیسٹ سیریز کی دھرڈ اپیسوڈ ہے اس اپیسوڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا جو فالٹ ہے ڈرائیونگ فالٹ یوز آف سپیڈ کے بارے میں کیونکہ یہ بہت ہی کومن فالٹ ہے دوسرے فالٹ کے علاوہ سٹوڈنٹس جیس فالٹ میں کافی غلطیاں کرتے ہیں تو اس کے بارے میں میں آج آپ کو ایکسپین کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ جب آپ ٹیسٹ پہ جاتے ہیں تو ایکزیمنر آپ کو ویریشنز آف دا روڈ پہ لے کے جاتا ہے ڈیفرن روڈوں پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو سپیڈ لیمٹس بھی ڈیفرنٹ ہی ملیں گی تو اکارڈنگ ٹو دا سپیڈ لیمٹس اور اکارڈنگ ٹو دا ایریا آپ نے کیسے اپنی سپیڈ کو یوز کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپین کرنے کی کوشش کروں گا اس کے علاوہ آپ اپنے انسٹرکٹر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تیاری کریں اور ان کے ساتھ پریکٹس کریں وہ جو بھی بات کہتے ہیں آپ ان پر عمل کریں تاکہ آپ اپنا ٹیسٹ اچھے ٹیم پہ پاس کر سکیں ان ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نولیج لے کے روڈز پہ جائیں تاکہ آپ اپنا ٹیسٹ پاس کر سکیں اس کے علاوہ آپ کو جب روڈز پہ جائیں گے ڈیفرنٹ سپیڈ لیمٹس ملتی ہیں ٹوانٹی کی، تھرٹی کی، فورٹی، ففٹی، سکسٹی یا نیشنل سپیڈ لیمٹس سیونٹی بھی مل سکتی ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے آپ کی اس ایریا میں ٹیسٹ دے رہے ہیں اور وہاں کی روڈز کیسی ہیں وہاں پہ کون کون سی سپیڈ آپ کو فیز کرنا پڑ سکتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہمارا فوکس ہوگا یوز اف سپیڈ پہ تو سب سے پہلے بتا دوں کہ جو یوز اف سپیڈ میں جو فالٹس ہوتے ہیں یا تو وہ آپ کی جو سپیڈ ہوتی ہے بہت ہی سلو ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دہ سپیڈ لیمٹ یا آپ اور سپیڈنگ کر دیتے ہیں یا سٹوڈنٹ جو ان سے وہ اور سپیڈنگ ان سے ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے ان کا جوں سے ہے سیریس فالٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے آپ نے ان چیزوں کو کیسے یوز کرنا ہے آئیے میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاتا ہوں تو مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میں بہت ہی زیادی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا کے لا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو بیٹر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنی لیسن کی طرف یوز او سپیڈ تو جیسا کہ آپ یہاں پہ سپیڈ لیمٹ دیکھ سکتے ہیں ٹوینٹی مائلز پر آور تو جب بھی آپ نے ٹیسٹ کے لیے جانا ہے یا آپ نورمال ڈرائیور ہیں میک شو کریں جب بھی آپ ٹیسٹ پہ جاتے ہیں تو آپ نے سپیڈ لیمٹ کا خاص خیار رکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ سے سپیڈ لیمٹ کی جو سائن ہے وہ نہیں میس ہونا چاہیے یعنی کہ آپ جس روڈ پہ جا رہے ہیں جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں روڈ پہ آپ نے میک شو کرنا ہے کہ وہاں کی روڈ کی جو لے آؤٹ ہے وہ دیکھیں کتنی وائیڈ ہے کتنی کھلی ہے یا سائیڈوں پہ گاڑیاں پارک ہیں جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گاڑیاں ہیں وہ پارک ہیں لیکن فوٹ پاس پہ ہیں لیکن روڈ کافی وائیڈ اور کھلی ہے یہاں پہ سپیڈ لیمٹ ٹوینٹی ہے ٹوینٹی ہو اور کافی یہ یعنی کہ وائیڈ اور کھلی روڈ ہیں تو یہاں پہ آپ کی جو یہ سپیڈوں میٹر ہے یہ جو آپ کی گیج یا نیڈل ہے اس میٹر کی یہ ٹو زیرو جو ٹوینٹی کا ڈیجٹ ہے نا اس کے اوپر رہنی چاہیے کیونکہ یہ میجر روڈ ہے پیچھے بھی ٹرافیک ہے اگر آپ اس ٹو کے نیچے آپ کی نیڈل یا گیج جا رہی ہے مینز کہ آپ جو سپیڈ اس روڈ پہ کر رہے ہیں وہ سکسٹین سیونٹین ایٹین یعنی کہ بیس سے بھی کم آپ جا رہے ہیں تو بیس کیونکہ آرےڈ یہ ایک سلو سپیڈ ہے تو آپ نے ٹوینٹی سمٹیم جیسے یہ ٹو کے ٹو پہ یہ گیج جا رہی ہے مینز کہ آپ کو لگتا کہ آپ ٹوینٹی ون پہ ہیں لیکن بیسیکلی آپ ٹوینٹی پہ ہیں تو آپ کی یہ جو گیج ہے یا نیڈل ہے اس سپیڈ یا اس ڈیجٹ سے نیچے نہیں آنی چاہیے کیونکہ آپ آرےڈی ایک سلو سپیڈ پہ ہیں بڑی روڈز پہ جیسے موٹر بے ہوگے ڈیول کیاریج بے ہوگے وہاں پہ اتنے ہیزرٹس نہیں ہوتے ٹرافک لائٹس نہیں ہوتی وہاں پہ پڑیسٹین نہیں ہوتے لیکن جو یہ سمال روڈز ہیں نیرو روڈز ہیں ایسی ڈینشلز ایریہ کی یہاں پہ آپ کو پڑیسٹین بھی مل سکتے ہیں گاڑیوں کا کوئی ڈور بھی کھول سکتا ہے اور کوئی بھی کسی بھی جنکشن سے آ سکتا ہے تو آپ نے اپنی سپیڈ کو ایسے ہی یوز کرنا ہے کہ اگر کوئی آ بھی جائے سیڈلی آپ کے سامنے تھے تو آپ اس کو بچا سکیں آپ اپنی گاڑی اچھے ٹائم پہ روک سکیں اب جیسا کہ ہم اس نئی روڈ پہ آ رہے ہیں آپ اب دیکھیں جس روڈ پہ آپ نے ٹرن کیا ہے یہاں پہ پاک ویکلز ہے سپیڈ یہاں بھی جو سپیڈ ہے وہ ٹوئنٹی ہے لیکن اگر آپ میری سپیڈو میٹر کی جو گیج ہے یا نیڈل ہے سوئی اس کی دیکھیں سپیڈ جو ہے اس ٹائم میری وہ ٹھرٹین فورٹین سے یا فیفٹین سے زیادی اوپر نہیں جائے گی کیونکہ یہ ایریا ایسا ہے جیسا میں نے ایکسپلین کیا کہ ہیزرٹس ہوتے ہیں کوئی بھی نکل کے آ سکتا ہے اور یہ روڈ دیکھیں سٹریٹ نہیں ہے یہاں پہ آپ ٹوئنٹی کر ہی نہیں سکتے جب بھی کوئی سیچویشن ایسی آجے آپ نے میک شور کرنا ہے آپ اپنی سپیڈ کو تب ٹوئنٹی کے نیچے لے کے جائے اور ریزنیبل سپیڈ کریں اگر یہ پاک ویکلز نہ ہوتی اور یہ روڈ سٹریٹ ہوتی تو میں کوشش کرتا کہ میں ٹوئنٹی پہ ہی ڈرائیو کرتا لیکن کیونکہ جیسا کہ آپ یہاں پہ سیچویشن دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی تک میں نے ٹوئنٹی کا جو ڈیجٹ ہے اسے ٹچ نہیں کیا کیونکہ بینڈز ہے یہ روڈ سٹریٹ نہیں ہے آپ کو آگے سے نہیں دکھ رہا کہ کوئی آ رہا ہے الٹا یہاں پہ دیکھیں جیسا کہ آپ سپیڈ سلو کر رہے ہیں لیکن آپ نے ان چیزوں کا خاص خیار رکھنا ہے اور آپ نے راش نہیں کرنا اکارڈنگ ٹو دا سیچویشنز آپ نے سپیڈ کرنی ہے جیسا کہ اس روڈ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارک ویکلز ہیں لیکن جو آپ کو ہمس بھی ملیں گے بہت سی جگہوں پہ ریزیڈنشلز ایریا میں تو آپ کی جو سپیڈ ہے وہ شاپ ٹوینٹی نہیں ہونی چاہیے آپ نے سیونٹین ایٹین سیسٹین میبھی سام ٹائم آپ کو فورٹین پہ بھی جانا پڑے اگر آپ کو کوئی ہیزر نظر آ رہا ہے یا کوئی بینڈ ہے آپ کو دیکھ نہیں رہا تو آپ کی سپیڈ اس کے مطابق ریڈیوز ہو جانی چاہیے لیکن آپ نے راشنہ ہی کرنا ہوتا سپیسیفکلی ان ایریاز میں جہاں پہ پاک ویکلز ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کافی یعنی کہ تنگ ہے سائیڈوں پہ گاڑیاں ہیں کوئی بھی کسی بھی ٹائم کہیں سے بھی نکل کے آ سکتا ہے پچے ہو سکتے ہیں کوئی گاڑی کسی جنکشن سے نکل سکتی ہے یا کوئی ڈور جو گاڑیوں کا ہے کھول سکتا ہے تو آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس روڈ پہ کنٹینیوزلی جو سپیڈ کرتا آ رہا ہوں وہ فیفٹین سکسٹین فورٹین ٹویل اقارڈن تو سیچویشن تو اس روڈ پہ جو سپیڈ ہے وہ ہے تھرٹی تو آگے دیکھتے ہوئے بلکل آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے گریجوری اپنی سپیڈ کو بڑھانا ہے اور ٹویٹی سیون ٹویٹی ایٹ تک لے کے جائیں لیکن جیسے کوئی آپ ہیزرڈ دیکھیں کوئی کیمرہ دیکھیں سپیڈ کا تو آپ اپنی اسکلوریشن یا گیس پیڈل اس سے پاؤں کو ہٹا لیں یعنی کہ مت دبائیں جیسے کوئی ہیزرڈ یا کیمرہ آتا ہے آپ ایز ہو فروم دا اسکلوریشن یا گیس پیڈل آپ پارک کوئی بھی کسی بھی ٹیم آپ کے سامنے آ سکتا ہے تو اس ٹیم جو میں سپیڈ کر رہا ہوں وہ رفلی فورٹین ففٹین کے پاس ہے یہاں پہ میں ٹونٹی نہیں کروں گا علاق یہاں پہ ٹونٹی سپیڈ ہے لیکن آپ نے اپنے گیس پیڈل کو اپنی سپیڈ کو یوز کرنا ہوتا ہے اور آپ کوشش کریں کہ آپ سیکنڈ گیر میں ٹونٹی کی جو روڈ ہیں رہے سیکنڈ گیر آپ کو سپیڈ دیتا ہے وہ ٹونٹی روڈ کے لیے بہت ہی ریزنیبل گیر ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ ٹھرڈ گیر میں آئیں گے ٹونٹی کی روڈ پہ تو جو آپ کی گاڑی کا انجن ہے نا وہ لائٹ ہو جائے گا کہ آپ جب اپنے گیس پیڈل کو دبائیں گے گاڑی کے گیس پیڈل کو تو آپ کو پتا نہیں چلے گا آپ کی سپیڈ گریجولی می بھی ٹونٹی سے اوپر چلی جائے اور آپ کو فیل نہیں ہو گا لیکن جو سیکنڈ گیر ہے وہ آپ گاڑی کی انجن بریکنگ رکھتا ہے اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ جو ریوز ہیں گاڑی کا جو سونڈ ہے وہ تھوڑا نوئیزی ہو جائے گا می ز کہ آپ تھوڑی سپیڈ ایکسٹرا کر رہے ہیں تو آپ اسکلیریشن سے یا گیس پیڈل سے یعنی کہ تھوڑا ایز آف ہو جائے تو جب آپ تھرٹی کی روڈ پہ آتے ہیں تو آپ نے میک شور کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے جو ایریا ہے پارک ویکلز ہے کتنی جگہ ہے سٹریٹ روڈ ہے بینٹ تو نہیں ہے جیسا کہ اس روڈ پہ سپیڈ تھرٹی ہے لیکن یہاں پہ میں ابھی تک ٹوئنٹی سے اوپر نہیں جا سکا بکوز یہاں پہ بینڈ ہے گاڑیا پارک ہے کوئی بھی سامنے سے آ سکتا ہے میٹنگ مل سکتی ہے ان روڈوں پہ اور جیسا کہ آپ دیکھ آپ نے جو سپیڈ ہے وہ سچویشن کرنی ہوتی ہے آپ نے سڈنلی سپیڈ کو بڑھانا نہیں ہوتا آپ نے بلکل کنٹرول رکھنا ہوتا ہے اپنے گیس پیڈل کو اور اس ٹیم یہ پوری روڈ پہ میں سیکنڈ گیر میں آیا مجھے ٹھرڈ گیر کی تو یہ ٹھرٹی مائلز کی روڈ ہے یہاں پہ نہ تو پاک ویکلز ہے نہ کوئی سامنے اب سٹرکشن ہے تو یہاں پہ آپ نے کوشش کرنی ہے اب میں یہ جیسے ٹھرٹ گیر میں آیا تو اپنی سپیڈ کو گین کرنا ہے ٹوئنٹی نائن تک ٹوئنٹی ایٹ تک یا ٹھرٹی تک تو گریجولی آپ نے اپنی سپیڈ کو بڑھاتے ہوئے اگر آپ نے یہاں پہ فورت گیر بھی یوز کرنا ہے بلکل کریں لیکن آپ کی جو سپیڈ ہے وہ ٹھرٹی سے اوپر نہیں جانی چاہیے آپ ایک دو پوائنٹس کا ڈیفرنس رکھ لیں آپ ٹھنٹی ایٹ پہ رہے ٹھنٹی نائن پہ رہے آپ کوشش کریں کہ جو ٹریفک پیچھے آ رہی ہے آپ کی وجہ سے زیادی سلو یا سٹاپ نہ ہو بکوز اوپ یو سپیل لیمیٹ ہے وہ ٹھرٹی ہے لیکن سامنے روڈ تو خالی ہے کوئی بھی گاڑیاں بھی پارک نہیں ہے لیکن آپ سپیس دیکھیں کہ آپ کے پاس سپیس کتنی ہے تو گریجولی آپ نے اپنی سپیڈ کو جتنی کم سپیس جتنا گیپ کم ہوتا ہے اتنی ہی آپ نے سپیڈ کو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میری سپیڈو میڈر کی گیج ہے بلکل نے کوشش کرنی ہے جیسا کہ ساری گاڑیاں ایک فلو میں جا رہی ہیں تو آپ نے بھی یہاں پہ سپیڈ نہیں کرنی یہ آپ کی جو مستیک میں آتا ہے مائنر میں پہلے اور اگر آپ سپیس سپیڈ تک تک سپیس سے انڈر یہاں پہ جاتے رہیں گے تو یہ آپ نائن فورٹی تک اگر چلا سکتے ہیں تو ضرور چلائیں آپ نے انڈر تھرٹی فائف یہاں پہ نہیں رہنا اور لیف لین کو زیادہ پریفر کریں کیونکہ اس طرح جون سا آپ کے پاسنگ کا چانس ہے وہ بڑھتا جاتا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کے کچھ کنسیپٹ کلیر ہوئے ہوں گے نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے گا میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا تاکہ میں آپ کے لیے ہو زیادی اچھی ویڈیو بنا سکتوں تو اپنا بہت